ایم ایم عالم نے بھارت کے پانچ تیارے کیسے گرائے بھارتی حملے کی کہانی ایم ایم عالم کی زبانی پاک فضائیہ کے مایاناس پائلٹ محمد محمود عالم عرف ایم ایم عالم نے پیسٹ کی جنگ میں تن تنہا دشمن کے پانچ جنگی تیارے گرا کر تاریخ رقم کی تھی ایم ایم عالم نے پیسٹ کی جنگ میں اپنی جررت مندانہ صلاحیتوں سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا ایم ایم عالم کو غیر معمولی جنگی ہوائی مہارتوں کی وجہ سے فیلکن لٹل ڈریکن جیسے القابات سے نوازا گیا انیس سو پیسٹ کی جنگ میں ایک منٹ میں سب سے زیادہ بھارتی تیارے گرانے کا ریکارڈ بنانے والے محمد محمود عالم نے وفات سے پہلے جنگ کا احوال اپنے ایک انٹریویو میں سنایا انہوں نے اپنے ایک انٹریویو میں بتایا کہ بھارت نے جب ہمارے ائر بیس پر حملہ کیا اس وقت ہم لوگ یونیفارم پہنے جہاز میں تیار بیٹھے تھے کہ میری آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا جیسے ہمارے جہاز پر کسی نے دستک دی جس سے میری آنکھ کھل گئی میں نے کلمہ پڑھا اور ہم ٹیک آف کرنے کے بعد اپنے اڈے پر چکر لگانے لگے انہوں نے کہا کہ ٹیک آف کے دوران دوسری جانب سے انہیں دشمن کے دو جہاز نظر آئے جنہوں نے ان کے جہاز کی طرف راکٹ مارے تہام انہوں نے جہاز کا رخ زمین کی جانب اڑ دیا انہوں نے بتایا کہ ازان کا وقت تھا سورج تلو نہیں ہوا تھا جس کے باعث انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے میں مشکل پیش آئی لیکن انہوں نے اور ان کے ونگ مین نے دشمن کا تاقب کیا جو پچاس یا سو فٹ بلندی پر پرواز کر رہے تھے انہوں نے اپنی جرت اور بہادری کا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جب دشمن پر پہلا میزائل مارا تو وہ زمین پر لگا انہوں نے بتایا کہ دوسری بار جب انہیں جہاز نظر آیا تو انہوں نے نشانہ بانتے ہوئے میزائل مارا اور دشمن کے جہاز کے ارد گرد آگ لگی دیکھی انہوں نے کہا کہ مجھے بقیہ چار جہاز نظر نہیں آ رہے تھے مگر جب انہوں نے دریا چناب کو عبور کیا تو انہوں نے دشمن کے جہازوں کو بہت نیچے پرواز کرتے دیکھا وہ چاروں ایک ہی دائرے میں گھوم رہے تھے جس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ گرا بھی دیئے انہوں نے مزید کہا کہ میں سمجھتا ہوں پانچ جہاز مار گرانا ایک موجزہ تھا اللہ نے مجھے موقع دیا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جہاز پرواز کر کے چلے جاتے ہیں دس دفعہ مڑ بھیڑ ہو تو اس میں ایک دو یا زیادہ سے زیادہ تین جہاز گرا لیے جاتے ہیں اکھٹے پانچ جہاز نہیں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی نے میرا جذبہ دیکھتے ہوئے مجھے یہ عزاز بکشا ایم مالم نے بتایا کہ اس وقت سورج تلو ہو رہا تھا اور ائر بیس پر عجیب سی کیفیت تاری تھی ہمارے پاس اس وقت جہازوں کی تعداد ایک سو پچاس کے قریب تھی اور دشمن کے پاس چار سو پچاس جہاز تھے ہم جنگ سے پہلے سوچتے تھے کہ ہمارا ایک جہاز تین جہازوں کے مقابلے میں کیسے لڑے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لینڈ کرنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے اللہ کا شکر عطا کیا کہ اس نے ہمیں فتح و نصرت عطا کی اور ہم اپنی سرزمین پر آئے اس کے بعد ائر بیس پر موجود تمام ٹیکنیشنز نے ہمیں کاندھوں پر بٹھا لیا انہوں نے کہا کہ پانچ جہاز گرانے کے بعد جنگ کی کیفیت بدل گئی اور ہمارا ہر ہوا باز ایک شیر بن گیا انہوں نے انٹرویو کے آخر میں کہا کہ ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا اب نئی نسل میں ایسے جوش و جذبے کی ضرورت ہے کہ جو ازادی کے لیے اور ملک کی عزت و ناموس کے لیے انہی پرانی روایتوں کو دھوڑائیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے